ناظرین سردیوں کے آگاز کے ساتھ ہی پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والا پھل کنو ہے اور پاکستانی پھل کنو کی دنیا بھر میں کیا مانگ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستانی کنو جیسی شکل اور ذائقے والا کنو دنیا میں کہیں بھی پیدا نہیں ہوتا اس کام کے لیے کئی ممالک میں تجربات بھی کیے گئے مگر کنو پیدا نہ ہو سکا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے اسے ملتے جولتے ترش پھلوں کو پینل اقوامی منڈی میں وہ پذیرائی نہیں ملی جو پاکستانی کنو کو ملتی ہے کنو کی ساٹھ سے ستر فیصد پیداوار پنجاب کے ڈویزن سرگودہ میں ہو رہی ہے اور دنیا بھر کا پچانویں فیصد کنو پاکستان ہی پیدا کرتا ہے سال دوہزار پندرہ سے یہاں سے چودہ لاکھ ٹن کنو پیدا ہوتا آ رہا ہے جبکہ ملک بھر میں پیداوار کا ہوجم تقریبا 25 لاکھ ٹن کے قریب ہے ماہرین کے مطابق درک سے اتارنے کے بعد کنو کو تقریبا 90 دن تک 2.5 ڈگری سینٹی گریٹ پر محفوظ کیا جاتا ہے اسی لیے اس کنو کو پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے عداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان کا انمول کنو زیادہ تر خیجی ممالک وستیشیا ریاستوں روس فلپائن ایران اور چین کو برامد ہوتا ہے جبکہ کئی ممالکی طرف سے پاکستانی کنو کی ڈمانڈ بھی سامنے آ رہی ہے دوسری طرف ہم اس قدرت کے عظیم توفے پر کسی ریسرچ یا بہتری کی بجائے مسلسل لاپروائی کا شکار ہے کیونکہ پاکستانی جو کنو ہوتا ہے اس کی اندر بیج ہوتا ہے اور دنیا بھر میں جو آج کل ڈمانڈ ہے وہ بغیر بیج والے کنو کی ہے اور دنیا اس پر ریسرچ کر کے بغیر بیج والا کنو برامد کرنا چاہ رہی ہے اور پاکستان میں اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا جو بہت بڑی لاپروائی ہے پاکستان کنو برامد کر کے ایک ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے صرف سرگودہ کے اندر کنو کی گریڈنگ پالشنگ اور پیکنگ کے لیے تقریباً تین سو چھوٹی بڑی فیکٹرییاں کام کر رہی ہیں جن میں ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اگر کنو کی پیداوار بڑے گی تو ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے افراد کے لیے روزگار مہیا ہوگا پاکستان کنو برامد کر کے اب بھی تقریباً پچیس کروڑ ڈالر کمار آئے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکستانی اداروں کو چاہیے کہ کنو پر مزید ریسرچ کر کے اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرے جیسا کہ دنیا ڈمانڈ کر رہی ہے ناظرین مزید انفورمیٹی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرنے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ